اوڈیا نے منایا تڑکی نے منایا چائنہ نے منایا تو پاکستان نے کیا بنایا پاکستان نے یہ روڈیں بس جو جو کھڑے وڈے آپ کے بہت سامنے ہیں بجلی بھی ڈیم کی صورت میں بندیا پھر بھی بجلی کا بل دیا جاتا ہے پہلے ماہدہ کر دیتے ہیں باہر پاکستان میں بھیتے ہیں اسے واپس آتی ہے پھر ہمیں یہ مہنگی بھیتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ جو پاکستان کے اندر ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ سے خوش ہیں یا نہیں پاکستانی گورنمنٹ کے بات کریں تو پاکستانی گورنمنٹ نے کتنی زیادہ یہاں پر ڈیویلومنٹ کیا ان سالوں کے اندر پانچ سالوں کے اندر یہ تو آپ نے سعودیا نے بنایا اسپیٹل اس کے بعد یہ ترکی نے بنایا یہ انیورسٹری بنایا یہ باقی تو اوڈیا نے بنایا ترکی نے بنایا چائنہ نے بنایا تو پاکستان نے کیا بنایا ہم مجھے بتائیے گا کہ اس ٹائم اگر ہم بات کریں ازاد کشمی رہی ہے ازادی اس کا نام ہے ازادی سے رہنا ہے ہم 1947 کی بات کریں تو یہاں پڑا آپ لوگ آئے بھی اسی صورت میں تھے کہ ازاد رہیں گے خود مختار رہیں گے ہر چیز ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں ہر چیز یہاں قدرتی ہونے کے باوجود بھی حکومتی ہزانے میں جا رہے ہیں آپ کے پیسے کس چیز کی ازادی ہے تو پتہ لگ رہے ہیں کدھر جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ ہے ازادی کس چیز کی ہے ازادی ہے یہ ہم کھلی عوام میں رہتے ہیں اور ہمیں کیا ازادی ہے بس گزارہ کیسے ہو رہا ہے گزارہ بس اللہ کی کرتا ہے باقی تو کچھ نہیں ہے میں بات کرو ساتھ ہی جمعہ ان کشمیرہ ہے جس کے ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمیں وہ چاہیے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے آپ کو یہ لگتا ہے وہاں کے اگر ہم بات کریں وہاں کے روڈز کی بات کریں وہاں کے ڈیولپمنٹ کی بات کریں وہاں کے روزگار کی بات کریں وہاں کے ٹیکسس کی بات کریں صرف کچھ ایسا نہیں ہے بجلی وہاں فری پانی وہاں فری انہوں نے فصلے لگا ہی ہیں وہ بھی حکومت لگا کے دیتی ہے پانی نہرے وہ حکومت دیتی ہے صرف وہاں پر سہولیت یہاں پر نہیں دونوں مترازے لگ وہ کمران کام کرتے ہیں ہمارے تو کام نہیں کرتے ہیں ہمارے اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں وہ ان کو بناتے ہیں ہماری حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں پر جتنی ظلم و زیادہ ہے یہاں لوگ خوش ہیں اگر ہم دیکھیں تو کیا لگتا ہے یہاں لوگ خوش ہیں وہاں اگر ظلم و زیادہ ہیں اللہ کے حکمی سے خوش ہیں اس کے نام پر ہم پاکستان بنا ہے اسی کی وجہ سے ہم خوش ہیں باقی ہمیں خوش ہی کسی کے ٹیسٹ دے رہے ہیں ہم ٹھیک ہے اگر سے بردووس بہتے ہیں ہم tradicionalہ سے مختلف آئے ہیں وہ کوئی ہirty کے میند کرتے ہیں ہم�데 میں ہر اپنیل راہے ہیں ہم ٹھیکس جاں کوئی بھی چیز ح stanie ہیں توڑے ہیو ٹھیکس جو ٹھیکس근 ہیے ٹھیکس کر judgment کے بیل میں جائے ہے پانی کے بال کا ٹھیکس ہے پانی کو پر کتھ اٹھیکس رسلم ٹھیکس ہے یہاں تو پانی فری نہیں ہے مطلب وافر مقدار میں پانی ہے کون سا آپ کو مل لینا پڑتا ہے نہیں نہیں اس کا بل دیتے ہیں ہم بل کے ساتھ اس کا ٹیکس بھی دیتے ہیں اور اگر ہم بجلی کی بات کرے ڈیم سے پڑنے والی بجلی کا بھی بل ہے اور تقریباً اس سٹور کا کتنا آتا ہے مہراج آتے ہیں تقریباً تین ازار پین تیس سو بیلی کا بل آتے ہیں فلائٹس کا فلائٹس کا اور پنکھے وقیرہ چلتے ہوں تاب پنکھے وقیرہ ظاہر ہے آپ کو بتتے ہیں میڈیکل سٹور اس کا ایسی بھی ہم چلاتے ہیں اس کا بھی بل آتا ہے زیادہ کتنا آٹھ نو ہزار آٹھ نو ہزار آتا ہے ایسی اگر چلائیں اور کیا فیڈبیک مل رہا ہے ان ٹیکس کا اگر ہم بات کریں تو ٹیکس اس صورت میں لیا جاتا ہے کہ ملک کے ہزانے میں جائے گا اور اس کے علاوہ اس سے جو ہے وہ ملک کے جو بھی مطلب سیٹی ہو یا بھی کنٹری ہو اس کے اوپر جو ہے ڈیویلپمنٹ ہو دیا کیا لگتا ہے کہ ازاد کشمیر ہم نے نام بھی اسی لئے رکھا ازاد کشمیر کے یہ ازاد ہے ازاد ریاست ہے اور متنازل علاقہ پاکستان کے انڈر ہے لیکن ازاد ہے کیا سمجھتے ہیں ازاد ہے لیکن پھر بھی پاکستانی گورنمنٹ کے انڈر ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستانی گورنمنٹ کے ہر چیز کا جو یہاں سے سٹیکس جاتا ہے ہر چیز کے جو ابھی بجلی کا دیکھ لیں جتنے بھی میکا وارس بنتے ہیں وہ سارا پاکستان کے اندر جاتا ہے تو کیا لگ وہ اس دینے کی بہ وجود بھی جو ہے اس چیز کا پتہ نہیں چل کا ہمیں کہ ٹیکس ہمارا کے در جاتا ہے ٹک ہے ہر چیز کا تر دیمتی ہے لیکن اس کا بینیفیت ہمیں کوئی نہیں ملتا کیونک نمبر بیلو께ی ٹیکس دیتے دیتے ہیں کتنا سال کا کتنا ٹیکس دیتے ہیں تقریبا دیتے ہیں لیکن دس بارہ ہزار ہر پی بنائے فی الفی وہڈ پا کمرے پا کو پانی دیتے ہیں بجلی کا بھیل دیتے ہیں اور پانی کا کمرے کا کراہ دیتے ہیں پانی کے چاہے تو ساتھ ہی ہوتا ہے نا پانی کا بھی ساتھ ہی ہے میں اگر بات کرو بجلی کے بھیل کی تو یہاں پہ ڈیمز ہیں ڈیمز کی صورت میں آپ لوگوں کو بجلی فری دینی چاہیے پھر بھی اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے کیا سمجھتے ہو کہ یہ ٹیکس کس جگہ جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں کشمیر کے اندر کون سی ڈیویلپمنٹ ان ٹیکس کی صورت پہ کی گئی ابھی تک اس ٹیم تو بہت مشکل ہے اگر بات کرو حکومت کی تو کیا پاکستانی گورنمنٹ سے خوش ہیں جب بتائیے کہ حکومت سے ہی کام کر رہی ہے ٹیکس لینے کے باوجود بھی حکومت ہمارے لئے کیا کر رہی ہے جناب مہنگ پائی اتنی ہو گئی کہ جناب اصحاب سے بار ہو گیا کام اصحاب سے بار ہو گیا غریب لوگ کیا کریں گے حکومت سے خوش ہیں حکومت سے تو خوش ہیں جناب حکومت کیا کرے گی خوش طب ہو گئے جناب سسپائی ہو گی غریب لوگوں کا جناب وقت پاس ہو گا کشمیر کشمیر بھی نام رکھا گیا گیا ہے کس چیز کی ازادی ہے اگر ہم بات کریں یہاں پانی waffed وقت تو کس چیز کی ازادی ہے کس چیز کی ازادی ہے جو ٹیکس جاتا ہے وہ جاتا بھی کشمیر کے اندر نہیں پاکستان کے اندر ہے کس چیز کی ٹیکس اے چپلی بوٹ ہے اس کی پر بھی ٹیکس ہے کس چیز کے زادی ہے زادی کس بات کی ہے بس اللہ ہی رحم کرے اور کوئی آل لوگوں کے نہیں ہے یہ اپنی دکان ہے مہینہ یا سالانہ کیا ٹیکس دیتے ہو ہم منتلی ففٹین تھاؤزنڈ دیتے ہیں سالانہ کبھی اسٹیمیٹ نہیں کیا ففٹین تھاؤزنڈ اسٹیمیٹ اگر لگائیں تو ای تینک سو یہ کوئی دیڑھ لاکھ دو لاکھ کے قریب چلا جاتے ہیں سالانہ اتنا ٹیکس اگر ہم بات کریں تو اس ٹیکس کا فیڈبیک کوئی مل ہے کبھی کوئی چینجنگ نظر آئی ہو آپ کے لیے آپ کے فیملی کے لیے یا پھر آس پاس اپنے ڈیویلپمنٹ کے لیے کوئی چینجنگ نظر آئی ہے یہ ٹیکس جو ہے کس کو جاتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو یا یہاں کشمیری گورنمنٹ کشمیری گورنمنٹ کو جاتا ہے کشمیری گورنمنٹ کو جاتا ہے تو کشمیری گورنمنٹ نے ابھی تک آپ کے آس پاس کتے ڈیویلپمنٹ کیا یا پھر آپ کے گھر والوں کو جہاں ہم دیکھتے ہیں تقریباً باہر اگر ہم بات کریں تو جتنا ٹیکس لوگ دیتے ہیں اس کے مقابلے میں ان کے گھر والوں کو سبسیٹی ملتی ہے مطلب ان کا میڈیکل فری ہوتا ہے کبھی تو کوئی چیز فری ہوتی ہے کبھی کوئی چیز فری ہوتی ہے کیا لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی سبسیٹی ملی ہے روڈز وغیرہ ڈیویلپمنٹ اور یہ سکولز کالجز وغیرہ کے چیزوں کے ڈیویلپمنٹ کافی وغیرہ نے کی ہوئے کشمیری گورنمنٹ کہاں پہ کی ہوئی ہے صرف مزفر آباد میں مزفر آباد نہیں کی ہوئی ہے کشمیری زیادہ مزفر آباد میں سب کچھ کیا ہوئی ہے کیوں مزفر آباد میں آگے بھی دسٹرکس ہیں آگے بھی لوگ آباد ہے اور بہت زیادہ آبادی آگے کیوں نہیں آپ آپ کی ملی ہے اگر پاکستانی گورنمنٹ ان کا بنتا ہے کہ وہ اس بارے میں کریں گے فکشمیری گورنمنٹ سلیلپین بھی مزفر آباد میں زیادہ ان کا بنتا ہے کشمیری گورنمنٹ صرف مزفر آباد میں بھی بھی بھلکہ اپ کشمیر میں بنتا کیوں گورنمنٹ بھلکہ بھی بھی بھول کر دونوں گورنمنٹ کا بھی دانوں گورنمنٹ دا ہی campرز نہیں جوا کھو یہ کا اٹھو چلو مجھے مجھے یہ ہے لیکن نے identity کے دوڑ میں اگر ہم بات کریں آپ کے اپنی دکانے گزارہ پھر بھی ہو جاتا ہوگا تقریبا اگر ہم باہر بات کریں مزدور طبقہ جو کہ باہر بیٹھا ہوئے کہ ایک ڈائم کی روڈ ٹی مل جائے انہیں کوئی مزدوری پر کام دے دے پورے دن کا کیا سمجھتے ان کے لیے کیا کیا جائے لیکن جیسے ملک کے علاقات ہیں تو اس سے بہت عوام اس وقت بہت پیچھے کی دور جا رہی ہے اور روزگار بہت ہی بہت ہی روزگار کے مواقع بہت زیادہ کم ہیں حاصل پر ازاد کشمیر میں پورے پاکستان میں اگر میں سالانہ آپ کے ٹیکس کی بات کروں جو آپ نے بتایا ہے کہ پڑ منت ففٹین تھاؤزنڈ دیتا تو سالانہ ڈیر سے دو لاکھ بن جاتا ہے اس دو دیر سے دو لاکھ سالانہ اتنا پڑ منت کیا سالانہ آپ کمال ہے تو اس ٹائم میں جی جی الحمدللہ اس ٹائم میں جی جی کمال نہیں پہلے پہلے جو ونیر پہلے کم اس کم اس وقت ہم اس سے اچھا کمال لیتے لیکن آج کے دور جا رہا ہے بہت ہی کم مشکل سے حالات چلتے ہیں بس روزگار بہت مشکل سے بہت ہی بجلی کا بل کی تنا ہے تکڑی بجلی کا میں کبھی لگائے نہیں کبھی 3000 آجت کبھی 4000 پلس چس طرح آ جاتے 3000 پلس 4000 پلس پانی کا بل بھی آتے ہیں پانی کا بل نہیں آتے ہیں گھر میں آتے ہیں جی جی گھر میں آتے ہیں بلکل صحیح اگر میں بات کرو پانی یہاں وافر مقدار میں کبھی یہ سوچ ہے کہ پانی ہونے کے باوجود بھی بل کی ہوتا ہے بجلی ڈیم سے بننے کے باوجود بھی بل کی ہوتا ہے کیونکہ لائن جو لگی ہوئی ہیں وہ پرائیویٹ لگی ہوئی ہیں وہ کچھ حکومت کے حضانے سے نہیں لگی ہوئی ہیں اس لئے لوگ اپنی جیب سے پیہ کرتے ہیں اس لئے وہ بل ہم لوگوں کو اپنے ضلیم ہے ہوں گا ہم بات کریں ابھی کی تو وہاں پر ڈیویولپمنٹ زیادہ ہے یہاں پر ڈیویولپمنٹ زیادہ ہے اب کشمیر کی بات کر نہیں پاکستان کی یہ بات تو مانتا ہے کیا لگتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا نسب و ضیاطی ہے اگر میں بات کروں گریب طبقہ جس کو صرف دو ٹائم کی روٹی چاہیے اس کو نہیں پڑھوا کے ہم کس کی گورنمنٹ کے نیچے ہیں اس کو نہیں پڑھوا کے صبح کیا ہوگا رات کیا ہوگا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ صرف دو ٹائم کی روٹی جو کہ وہاں پر بیٹھ کے لوگ خوشحالی سے وہاں پر آشن کارڈ بنے ہوئے ہیں وہاں پر ہر چیز موجود ہے پھر کون خوشحال ہے یہاں کے لوگ گریب طبقہ یا وہاں کا میرے لحاظ سے وہاں ہاں گریب طبقہ جو ہے تو ویورز آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھئی ہر آپ کو تقریباً میں نے تین سے چار شو اپسیسی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دکھائی ہیں چھوٹی بڑی جس میں ٹیکس دیتے ہیں لوگ تقریباً مہینہ اور سلانہ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ بڑی دکانے زیادہ دیتی ہیں اور چھوٹی دکانے تھوڑا کام دیتی ہیں لیکن اگر ہم بات کریں متنازعی راکھا کشمیر کی تو یہاں پر جتنی زیادہ سہولیات دینی چاہیے وہ گورمنٹ کے چرم سے نہیں دی گئی اور یہاں کے زبانی لوگوں نے بہت زیادہ کچھ بتایا ہے جو کہ ہمارا میڈیا نہیں بتاتا تھا یہاں بھی لاہور کے اندر ہمیں نہیں بتا چلتا تھا انہوں کو جب گفٹس ملے تھے تو انہوں نے وہ سارے گفٹس اپنے آکشن کر دیئے تھے بیج دیئے تھے اور اس کے بعد انہی پیسوں سے گرلز ایڈوکیشن کے لیے انہوں نے وہ پیسہ لگایا تھا لیکن اس طرح کی کوئی سوچ ہمارے کسی پالیٹیشن میں نہیں آئی ہے اور نہ ہی ان سے ٹیکس وغیرہ کا پوچھ سکتے ہیں چاہے وہ فوجی فاؤنڈیشن ہو یا دوسرے ادارے ہو ان لوگوں سے پوچھنے کی کسی کی ہمت تو ہے نہیں لیکن اب لوگوں کو پوچھنا چاہیے پوچھنے یہاں پہ نرندہ مودی صاحب کو لوگ بہت سارے لوگ برا بلا بھی کہتے ہیں لیکن مجبور ہوتے ہیں کہ یار وہ ایسا کچھ کر لیتے ہیں کہ پھر ان کا ذکر آتا ہے اور اچھی الفاظ میں ان کا ذکر آتا ہے یہ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ اس وقت میڈیا میں جو بھی اس کے اوپر شو کر رہا ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی پینلس بیٹھ کے یہ ذکر لازمی کر رہا ہے میرے خیالے ہم مودی جی سے کچھ نہیں سیکھیں گے کیونکہ اگر ہم نے ان سے سیکھ لیا تو پھر وہ ہم ان کی برائیاں کیسے کریں گے ہم یہ کیسے کہیں گے کہ وہ دشماع نے گجرات میں دیکھو کیا کر دیا انہوں نے تو مطلب یہ والی چیزیں جس جو کچھ ہوا تھا اس کوٹ میں سے یعنی ان کی اپنی جو عدالتیں ہیں انڈیا کی وہاں سے وہ سارے کیسز بھگت کے بیچارے باہر آگے لیکن ہم چھوڑنے کو تیار نہیں تو یہ ساری چیزیں ہم پھر نہیں کہہ سکیں گے اور اس لیے ہم میں کچھ سیکھنے کی ہمیں نہیں سمجھتی کہ ہم کچھ بھی سیکھ پائیں گے کسی نے برا نہیں کیا جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس وقت جو حالت ہے ہماری ہم نے خود کیا ہے ہم خود ذمہ دار ہیں اور ہم کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ جی اس نے ہماری کورنومی خراب کر دی یا کسی نے ہماری فارن پالیسی خراب کر دی یا ایڈیوکیشن سسٹم ہمارا جو ہے وہ خراب کیا ہے یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا ہوئے اور جب ہی ہم بھگر بھی رہے ہیں